واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح ہے جہ پر ساد کرہ پن بہدان منی آٹھ پہر کر تسکہ تیان جس ہری واہی گروہ دی پر ساد کرپا کرکی تینو بہت دے پونتے دھان پاو کرنی دیتے تو کردہ ہیں ہی منہ اس حریدہ اٹھے پہر ہی تیان کریا کر جویں اجیندہ راجہ ہویا نا بکرما جیت بڑا ترماتما سور بیرتے پرتاب والا سی ایک دن اس دے مانوچ کھیال آیا کہ میں کہڑا پون کیتا ہے جس دے پھڑ کرکے میں اینہ تیج پرتابی راجہ ہویا اس گل نوں جانن واسطے بڑے بڑے جوتشی بلائے انہ تو پچھیا گیا کہ میں نوں کیس پون صدقائی راج پاگ پراپ تویا اس گل دا اتھر آٹھ دنا وچ دیو نہیں تا تو انہوں بڑی سخت سجا دیتی جاوے گی ساریاں نے جتن تاں بہت کیتے پر پتا نہ لگا راجہ دا جو پروہت سی اس دی لڑکی نے اپنے پتا نوں گمبیر چنتا وچ ویہ کے کہا تسی فکر نہ کرو راجہ دے سوال دا جواب میں دیوا گی پروہت راجہ نوں کہن لگا تسی میرے کار چلو آپ جی دے سوال دا جواب میری لڑکی دےوے گی راجہ نے پروہت دے کر پہنچنا کی دا تاں لڑکی نے کہا کہ کہے راجن تیرا سارا حال میں جان دی ہاں تاں پر تیری تسلی واسطے تینوں ایک مہاتمہ دے پاس پیج دی ہاں جو اس جگہ تو داہ کو دے ہیں اوہ مہاتمہ آن نہیں کھان دے بالدے ہوئے کوڑے یعنی انگار ہی پکش دے ہن اوہ تینوں اتر دین گے اس لڑکی دا بچن مانکے راجہ بکرما جیت اس مہاتمہ دے کوڑ گیا راجے نے لڑکی تے اپنے والوں نمسکار کی دی تے مہاتمہ پاس بیٹھ گیا سنتا انہوں کہن لگا میں کس پوندے پر تاپناڑ ترماتمہ راجہ ہویاں سنت کہن لگے کہ میں تیرا سارا سماچار جان دا ہاں پر تیری پوری تسلی واسطے ایک ہور مہاتمہ پاس تینوں پیج دا اوہ ایتھوں داہ کو پر بیٹھے ہوئے کیول راکھ دا پاو سوا دا ہی پوجن کر دیا انہوں پاس جا کے میرے والوں نمسکار کر کے پوچھنا اوہ تینوں دا سدین گے مہاتمہ دا حکم مانکے انہوں پاس پہنچ کے نمسکار کر کے پوچھیا میں اتنا پرتاپی راجہ کیڑے پون فالدہ کر کے ہویاں اس مہاتمہ نے کہا کہ اے راجن تیرا حال میں سارا جان دا تھا ہاں پر تیری تسلی واسطے میں تینوں اگے پیج دا ہاں ایتھوں داہ کو پر جاؤ اگے راج دربار آوے گا اوہ تھے راجے دے کر لڑکا جمعہ ہوئے گا اوہ دودھ نہیں پیوے گا تسی اسنوں دودھ پلا کے پچھنا اوہ تہاڈس والدہ جواب دےوے گا اس دے کہے انسار جدوں راجہ پہنچیا تا کیوے کھیا کہ راجے دا لڑکا دودھ نہیں پی ریا اسی ویڑے راجے بکرما جیت نے دودھ پلا کے اس تو پچھیا کہ میں کس پونفال کر کے اتنا پرتاپی راجہ ہویاں بچے نے پہلے جنم دا سارا حال سنایا اتے آکھیا ہی راجن ایک توں دو جا میں اتے دو میں ریشی جو رستے وچ توہانو ملے سن اسی چارے مل کے بیا بان جنگل وچ تاپ کارے سا جس پروہت دی لڑکی نے توہانو پی جیا ہے اس ویڑے او بان پرست دی استری گنگا دے کنارے رہن دی سی او دودھ روٹیاں سانو چارہ نو دے جان دی سی باقی پھال پھول کھا کے اسی اپنا گجارہ کر دے سا کافی سما تاپ کر دیاں گجر گیا ایک دن پر میشر جی بھڑے برہمن دا روپ تار کے ساڑھی پریخیا لین واسطے آگے پہلے اس آگ کھان وارے مہاتما دی کٹیاں پاس جا کے کہا کہ میں تین دن دا پکھا برہمن ہاں میں نوں رجا کے روٹی کھواؤ کیونکہ میں ایک وار ہی روٹی کھان دا اس سانت نے کہا میں ویں سارے دن دا پکھا ہاں ایک آب لیل وہ تے دو جی میں کھا لیندہ ہاں برہمن نہ منیا پھر ڈیڑھ روٹی کہا پھر بھی نہ منیا تا مہاتما نے گسے وچا کے کہا کہ جے دویں روٹ گا تینوں دید تنگا تا میں آگ کھانا گا تا اس برہمن نے کہا تتھاستو پاو آگ ہی کھان دے رہو گے اس لئے اس دن تو وہ سانت آگ دے انگار کھا رہا پھر اس برہمن نے دوسرے مہاتما کڑ جا کے اسے ترہ کی تھا تا اس سانت نے کہا جے کر دویں روٹ گا تینوں دے دیا تا کی میں سوا کھانگا برہمن نے کہا تتھاستو اس دن تو وہ سوا کھا رہا جس ویڑے وہ میرے پاس آیا تا میں اسنوں ڈیڑھ روٹی دین واسطے کہا پر برہمن نہ منیا تا میں کہا کہ تینوں روٹ گا دے کے میں پکھا مر جاوا اس نے کہا تتھاستو میں جامدہ پکھا مردہ رہی دا ہاں پھر اس برہمن نے آپ جی پاسوں آ کے منگیا تسنی آسن وشا کے اسنوں بڑے ستکار نال بٹھایا دو میں روٹنگا تے پھاڑ وغیرہ لیا کے اسا گر رکھے برہمن بڑا خوش ہویا جاندیاں ور دتا کہ آپ اگلے جنم بچ بڑے پرتاپی ترماتما راجہ ہوگے پھر آپ گیانوان ہو کے مکت ہو جاؤگے پوندہ اینہ پوندہ اینہ پرتاپ ہے سو پادشاہ اے ہی بچن فرمارے ہن کہے پائی جہ پر ساد کرہ پون بہدان مانے آٹھ پہر کر تسکا تیان واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح ہے